ہوتا تو تھوڑا سا آپ اور ایک بار وہ کر لے انشاءاللہ عزیز اور اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ان کی نیت الگ تھی ان کی الگ ہیں تو میں اس کی بھی آپ کو صرف دلیل لیتا ہوں پورا نہیں سمجھا سکتا وہ یہ ہے کہ امام کی نیت چاہے کچھ بھی ہو اور مختدی کی نیت چاہے کچھ بھی ہو جماعت میں نماز ہو سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جو کل ماخے سنایا تھا ہم نے چھوڑے تھے اپنے گلی سے آتے تھے اپنے بستی سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پھر اپنے بستی میں جا کے پڑھاتے تھے سوال پہلا یہ ہے وہ جو آپ سم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اپنی فرض پڑھتے تھے یا سنت پڑھتے تھے یا نفل پڑھتے تھے اور وہ جو جا کے اپنی بستی میں نماز دھوراتے تھے خود امام من کر تو اپنی کونسی پڑھتے تھے اور پیچھے والے کونسی نماز پڑھتے تھے ظاہر سی بات ہے یہاں جب پیچھے پڑھتے تھے تو کونسی نیت ہوں گی نفل کی یا فرض کی چلو اگر یہ فرض کی نیت سے وہ پڑھتے تھے تو وہاں جا کر کیا پڑھاتے تھے نفل اور پیچھے والا کیا نیت سے پڑھ رہا ہے فرض کچھ نہ کچھ تو ایسی ہوتا ہوں یا تو یہاں سنت یا نفل یا فرض یا وہاں تو وہاں تو وہ ہو رہا ہے نا کہ امام کی نیت چاہے نفل کی ہو تو مختدی پیشے نماز پڑھ سکتا ہے اس کے تو نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے آپ تھوڑا سا اچھا سکتی ہے